پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم شبیب رزوی کی گزل نمبر دو پڑھیں گے جو آپ کی کتاب میں شامل صفحے نمبر 158 پر شامل ہے گزل ہے کتنی بوکھی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلاسی ہے سب گئے شم دل جلائے ہوئے کھیمہ کھیمہ بہت اداسی ہے پہلا شہر ہے کتنی بوکھی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلاسی ہے یعنی شاعر گزل کے مطلے میں موجودہ دور کی آکاسی کرتے ہوئے یعنی موجودہ دور کی انسانی زندگی کی خستحال کی آکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کی زندگی جو ہے یہ کربلا کے ثانی کی طرح ہے یعنی موجودہ دور کی زندگی کو شاعر نے کربلا کے ثانی سے تشبیح دی ہے کربلا کے ثانی میں لوگوں کو بھوک ملی پیاس ملی تکلیف ملے درد ملا اور بے سر و سامانی ملی یعنی شاعر کے نزدیک یہی حال موجودہ دور کی کہ انسانوں کی زندگی کا بھی ہے یہاں ایک اور بات ہے کہ شاعر نے یہاں سنت تلمی کا استعمال کیا ہے اس شہر میں سنت تلمی جب شاعر اپنے کسی شہر میں کسی لفظ یا لفظوں کے ذریعے سے کسی خاص واقع یا کسی خاص قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کو سنت تلمی کہتے ہیں یعنی واقع بیان نہیں ہوتا بلکہ اس کی طرف ایک لفظ سے اس طرح اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس واقع اس واقع کی آنکھوں کے سامنے تصویر سامنے آ جاتی ہے اسی کو سنت تلمی کہتے ہیں جس طرح یہاں اس شہر میں کربلا کا ذکر کیا گیا ہے یعنی یہاں کربلا کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف درد عذیت بے سرو سامانے دوسرا دوسرا شہر ہے سب گئے شام دل جلائے ہوئے کھیما کھیما بہت اداسی ہے یعنی یہاں اس شہر میں بھی شاعر نے واقع کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سبی لوگوں نے سبی صحافیوں نے صحابیوں نے سبی صحابیوں نے سبی امام حسین کے ساتھیوں نے اپنے اپنے فرائض کے این مطابق اپنا حصہ ادا کر کے چلے گئے شہید ہو گئے اور اب ہر کھیمے میں اداسی چھائی ہوئی ہے حضرت امام حسین اور دیگر صحابہ جو تھے دیگر ساتھی جو تھے حضرت امام حسین کے انہوں نے حق وہ باطل کی جنگ میں اپنی جانوں کی قربانی تو دی اور وہ دنیا یہ فانی سے انتقال کر گئے لیکن کھیموں میں کیا تھا ماتم تھا ان کھیموں میں جو بچی ہوئی خواتین تھیں وہ ماتم کرتی تھے اس لئے ظاہر ہے کھیموں میں اداسی چھا گئی شاعر یہاں پھر موجودہ دور کی آکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج کل کی انسانی زندگی میں بھی صرف اداسی ہے اداسی موجود ہے تیسرا شاعر ہے اس نے کتنی لطی بات کہی اس نے کتنی لطی بات کہی خود شناسی خدا شناسی ہے یعنی شاعر نے گزل کے اس تیسرے شاعر میں خود شناسی کو خدا شناسی کہہ کر ایک معروف معروف کول من عرف نفس ہو فقد عرف رب ہو کا خوبصور ترجمہ کیا یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو بھی پہچانا یعنی علم اقبال کا فلسفہ خودی بھی اسی بات کی وقالت کرتا ہے اسی بات کی دلالت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے خدا شناسی کے لیے خود شناسی لازمی ہے یعنی خدا کو پہچان تب ہی ممکن پہچان نہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب انسان پہلے آپ نے آپ کو پہچان سکے